بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی مطالق ارشاد باری تعالی ہے وَلِمَن خَافَ مَا قَوَمَا رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو کوئی ڈرہا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے اس کے لئے دو باغ ہیں ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان دو کی سیوہ اور دو باغ ہیں ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جَنَّاتُ عَدْنِ مُفَتَّحَتَ لَهُمُ الْأَبْوَامِ باغ ہیں جو صدا بسنے کے کھول رکھے ہیں ان کے واسطے دروازے ایک اور جگہ ارشاد ہے ان کے واسطے ہیں ٹھنڈی چھاؤں کے باغ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ایک اور جگہ ارشاد ہے تمہارے لئے راحت ہے اور روزی ہیں اور نعمت کے باغ ہیں ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَقْوَاعِ اس کے پاس بحشت آرام سے رینے کی ایک اور جگہ ارشاد ہے لہم فی آدار الخلد ایک اور جگہ ارشاد ہے لہم دعو السلام عِنْدَ رَبِّهِمْ اس کے متعلق عضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برطن اور ساز و سامان چاندی کی ہوں گے اور بعض جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برطن اور ساز و سامان سونے کی ہوں گے اور جنتِ عادن میں لوگوں کیلئے حق تعالیٰ کے دیدار میں کوئی رقاوٹ نہیں ہوگی ہاں حق تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہو حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت الفردوس چار جنتیں ہیں دو جنتیں ایسی ہیں کہ اس کے زیورات اس کے برطن اور تمام ساز و سامان سونے کا ہے اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ اس کے زیورات اس کے برطن اور اس کے تمام ساز و سامان چاندی کا ہے اور جنتِ عادن میں جنتیوں اور حق تعالیٰ کے دیدار میں کوئی رقاوٹ نہیں ہوگی ہاں حق تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہو حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی دو جنتیں سابقین کے لئے ہوں گی اور چاندی کی دو جنتیں دائنِ آتھوانوں کے لئے ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت حارس رضی اللہ تعالی عنہ عوضہ بندر میں شہید ہو گئے تھے ان کی والدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنی لگی اے رسول خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حارس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میری محبت کو جانتے ہیں پس اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گے اگر خدا نخواستہ آپ کے علم میں اس کی سوا کوئی اور معاملہ ہے تم ہی کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت صرف ایک نہیں ہے بلکہ جنتیں تو بہت زیادہ ہیں اور حارسہ تو فردو سے عالی میں ہیں ماشا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جنتوں کی تعداد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض عذرات کے نزدیک جنتیں ساتھ ہیں نمبر ایک دار الجلال نمبر دو دار السلام نمبر تین دار الخلد نمبر چار جنات عدن نمبر پانچ جنات المعوہ نمبر چھے جنات نعیم اور نمبر سات جنات الفردوس اور بعض عذرات کے نزدیک جنتیں صرف چاہت ہیں ان کی دلیل عدد ابو بوسیٰ اشعری کی مذکورہ بالا روایت ہے کیونکہ اس روایت میں صرف چار جنتیوں کا ذکر ہے اور وہ یہ ہیں نمبر ایک جنات مقوہ نمبر دو جنات خلد نمبر تین جنت عدن اور نمبر چار جنات دار السلام امام حلبی رحمت اللہ علی کے نزدیک یہی قول اراجح ہے وہ فرماتے ہیں کہ دو جنتیں مقربین کیلئے ہوں گی اور باقی دو جنتیں اصحاب یمین کیلئے ہوں گی اور ہر جنت میں کئی دراجات کئی گھر اور کئی دروازے ہوں گی اب حضرت ابو حویرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کا صف سے بلند درجہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس نے نماز قائم کی زکاة ادا کی اور رمضان کے روزے رکھی تو اللہ تعالیٰ پر اس بندے کا یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائیں خواہ اس نے اللہ کے غاصلے میں جہاد کیا ہو یا اپنے وطن مولود ہی میں بیٹھا رہا ہو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں سو درجے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لئے دیار کیا ہے اور ہر دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ آسوان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو اس کے لئے وہ جنت کا درمیان اور سب سے بلند درجہ ہے اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اس سے جنت کی میرے جاری ہوتی ہیں حضرت عرواز بن ساریہ رحمت اللہ علیہ جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو اس کے متعلق روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے انچات درجہ ہے جنت کے ایک درجے کی کتنی گوشت آتا ہے اس کے متعلق حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالی عنہ روایتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت پہ سو درجے ہیں اگر تمام عالم ان میں سے کسی ایک درجے میں جمع ہو جائے تو وہ ایک درجہ ہی ان سب کے لئے کافی ہو جائے گا جنت کے درجات کی ترقی کے اعمال کون سے ہیں اس کے متعلق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اسی چیز نہ بتا دو جس سے اللہ تعالی گناہ مٹا دیتے ہیں اور درجہ بڑھا دیتے ہیں صحابہ کرانہ نے عرض کیا حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح موضوع کرنا اور کثرت سے مساجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنے کے لئے بسٹت کو جانا اور ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگا رہنا یہی جہاد فی سبیل اللہ میں بیرہ دینا ہے حفظ قرآن کی فضیلت کے متعلق عدد ابو سعید حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عفظ قرآن سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا پڑھتا جا اور چڑھتا جا پس وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور ہی آیت کے بدلے ایک درجے پر چڑھتا جائے گا یہاں تک کہ وہ آخری آیت بھی تلاوت کر دے گا جو اسے یاد ہوگی عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ہر آیت جنت میں ایک درجے اور تمہارے گروں کا ایک چوراؤ ہے روزانہ دس آیات تلاوت کرنے کا کتنا عجر ہے اس کے متعلق عضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم دارمی رضی اللہ عنہ اسے روایتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات قرآن کریم کی دس آیتیں تلاوت کرے گا اس کے لئے ایک قنطار لکھ دی جائے گی اور قنطار دنیا اور دنیا کی تمام ساز و سامان سے بہت بہتر ہے پس جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرہ رب کہے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے ایک درجہ پر چڑھتا جا یہاں تک کہ وہ اس آخری آیت پر جا کر رکے گا جو اسے یاد ہوگی درجہ جنات آیات قرآنیہ کے برابر ہیں عزت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درجوں کی تعداد قرآن کریم کی آیتوں کی تعداد کے برابر ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے جنت کی دو درجوں کا در بیانی فاصلہ کتنا ہے اس کے متعلق حضرت ابو المتوکل ناجیر رضی اللہ عنہ سے روایت آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شنگ جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے اور بے شک جب بندہ نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اسے تیز چبک دی ہوئی بجلی نظر آئے گی ہو سکتا ہے کہ اس کے اس سے اس کارکیں اچھک لی جائیں اور وہ اس صورتحال سے گورا جائے گا اور کہے گا یہ کیا ہے اسے جواب دیا جائے گا اور یہ مجھ پر درجہ میں اس قدر بڑھ گیا پس اسے جواب دیا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے دوش سے افصل تھا اس لئے دوش سے بڑھ گیا پھر اللہ تعالی اس کے دل میں روضہ رکھ دیں گے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے اسی درجے پر راضی ہو جائے گا جنت کے بلند دواجات کیسے حاصل ہوں گے اس کے بطلق عدرت عف بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی جنت کے لئے ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے اور اسے جنت عدا فرمائیں گے یہاں تک کہ جب سب لوگ جنت میں سمع جائیں گے تو بعض لوگ بعض لوگوں سے اوپر بلند درجات میں ہوں گے جب یہ لوگ انہیں دیکھیں گے تو بہچان لیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کو ہم پر فضیلت عدا فرما دی ہے انہیں جواب دیا جائے گا تم میں اور ان میں بہت فرق ہے بے شک وہ بھوکی رہتے تھے جبکہ تم پیٹ پڑھتے اور وہ پیاسے رہتے تھے جبکہ تم سیراب ہوتے تھے اور وہ تحجت پڑھتے تھے جبکہ تم سوتے تھے اور وہ بے آرام ہوتے تھے جبکہ تم آرام پاتے تھے اس لئے انہیں یہ درجات عطا کیے گی ابتلائی مصیبت کا کیا عجر ہوگا اس کی متعلق عدد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتِ آبرد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بلند مرتبہ عدا فرمانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے اعمال سے اس مرتبے کو نہیں پاسکتا پھر اللہ تعالیٰ اسے ناپسندیدہ کاموں میں مبتلا فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مرتبہ تک پہنچ جائے تلشانی کے عجر کے متعلق عدد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جسے غمگین جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جسے تین آدمیوں کے سوا کوئی نہیں پاسکے گا نمبر ایک عدل اکبران نمبر دو سلح رحمی کرنے والا اور نمبر تین سابر عیالدار اولاد کو والدین کی دعواجات میں پہنچا دیا جائے گا اس کے متعلق حضرت عبیر عباس رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین کی اولاد جنت میں ان کے ساتھ ہوگی اگرچہ عمل میں وہ ان کے برابر نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلے ان کی اولاد ایمان کے ساتھ تو پہنچا دیا ہم نے ان کی ان تک ان کی اولاد کو اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرہ بھی اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اولاد کو دینے کی وجہ سے والدین کی درجات میں کم ہی نہیں کریں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے والدین زوجہ اور اولاد کے متعلق سوال کرے گا اسے کہا جائے کہ وہ تیرے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچے وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے یہ آمال اپنے لئے بھی کیے تھے اور ان کے لئے بھی پس حکم دیا جائے گا کہ ان کو بھی اس کے درجے تک پہنچا دیا جائے عدد سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مومنین کی اولاد کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا والدین میں سے جس کا درجہ بلند ہوگا ان کی اولاد انہی کے ساتھ ہوگی بس اگر باپ ماں باپ سے بہتر ہے تو اولاد باپ کے ساتھ ہوگی اگر ماں کا درجہ بلند ہے باپ سے تو اولاد ماں کے ساتھ ہوگی اللہ کے ذکر کا کیا آجر ہوگا اس کے متعلق عدد ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا اور غلام جنت میں داخل ہوں گے غلام کا مرتبہ آقا سے بلند ہوگا اس غلام کا آقا اللہ تعالیٰ سے عرص کرے گا یہ تو دنیا میں میرا غلام تھا اس کا درجہ مش سے بلند کیوں ہیں اسے کہا جائے گا یہ بندہ تجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا دل پسند چیزیں کھانے کا کیا آوابال ہوگا اس کے متعلق عدد ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی دنیا میں کوئی دل پسند لقمہ کھاتا ہے یا دل پسند پانی پیتا ہے تو آخرت میں اس کے مزے میں کمی کا دی جاتی ہے مسلمان کے ضرورت پوری کرنے کا کیا آجر ہوگا اس کے متعلق عدد ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت بادشاہ تک پہنچائی تاکہ اس کو کوئی اچھائی پہنچے یا اس سے کوئی برائی دور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری درجات بلند فرما دے صحابہ نے عرض کی کیوں نے یہ ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل کے ساتھ برد بادائی سے پیش آنا جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرنا جو تمہیں محروم رکھے اس کے ساتھ عطا کا معاملہ کرنا اور جو تمہارے ساتھ عطا رحمی کرے اس کے ساتھ سلہ رحمی کرنا وما علینا اللہ البلا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ